اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیرئی اسے ہوں کہ ناظرین منڈی شاہ پور کانجرہ میں اس وقت موجود ہیں اور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جھوٹیاں بہت ساری ہیں طالب حسین صاحب ہمارے سار موجود ہیں جن کا تعلق پاک پتن شریف سے ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان جھوٹیوں کی قیمت وہ کیا مانگ رہے ہیں ان کی نسل کیا ہے اور منڈی کی جو صورتحال ہے اس بارے میں وہ اگاہ کرے گا اسلام علیکم والیکم سلام مانڈی کی صورتحال بتائیں آپ ماشاءاللہ صبح سے کھڑے ہیں کیسا آج پیز ریٹ ہے کم ہے کیسا ہے کل سے آئے ہیں مانڈی پہ آچھا جی مانڈی ڈان جا رہی ہے یہ جھوٹیاں یہ ایک تیس تیس کی پاک پتن سے نہیں ہیں پورے پیسے بھی نہیں ہو رہے ہیں پورے پیسے نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ صورتحال ہے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈالر اور پٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے ان چیزوں کی اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو آپ بتائیں کتنے عرصے سے اسی شعبے سے آپ ہیں تقریبہ نے شعبے میں پیس پہ پچیس سال بیس پچیس سال ہو گئے تو کس منڈی سے مال لے کے آتے ہیں ہم ادھر دیہات میں خریدتے ہیں اور منڈیوں میں بیچتے ہیں جی سر تو لہوری آتے ہیں یا کسی اور منڈی میں بیچتے ہیں لہوری آتے ہیں تو یہ ان کی نسل کیا ہے پنجاب کی ہیں سادہ ہیں سائیوال ہے نیلی ہے نیلی بھی ہے اچھا جی سائیوال بھی ہے ٹھیک ہے وہیں تو سب پنجاب کی ہے سب پنجاب کی ہے صحیح ہے تو وزن کے حساب سے مجھے بتائیں کہ ان کا کیا وزن ہے تقریباً یہ سر ان کا تقریباً چار چار منوزن یہ جو کیمرے کے سامنے نظر آ رہی ہے جی چار منوزن ہے اس کا چار منوزن چار منوزن چیئے اور یہ یہ کیا ہے چھوٹے کٹھا ہے چھوٹے کٹھا کٹھا ہے یہ ما شلہ بڑا صورت پلا ہوا ہے جی سر یہ بتائیں اس کی ماں کہاں ہے اس کی فیملی کئی در ہے کے ہی سارو کی گھر پہ یہ ہے اچھا جے یہ ہی در ہے ٹھیک ہے تو اس کا زمودارہ نے بیچنے کے لئے دے دیا ہے چھوٹے کٹھا ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں اس کا اس کا ایک پینتیس مانگ رہے ہیں ایک پینتیس اچھا ہے کیا دانتیس آپ سے کیا ہوتا ہے یہ یہ دو دانتوں اس کو دوندہ کہتے ہیں چار دانتوں اس کو چوگا کہتے ہیں نہیں تو ابھی یہ کونوں سے ہے اور یہ جوٹیاں بھی ساری آپ کے پاس ہیں وہاں چلانا کے سرچی سے کتنے جانور لائے تھے تو قریبا سولہ جانور تو کتنے بگ گئے ہیں باقی سارے کڑے باقی سارے کڑے تو منڈی کے مسائل کوئی ہیں کہ ٹھیک ہے منڈی یہاں پانی شانی ادھر ادھر پینے کا سب انتظام ہے بہت میرے بہت شکریہ آپ کا سلام جی ناظرین ابھی آپ طالب حسین صاحب کی گفت کو سن رہے تھے طالب حسین صاحب نے بتایا کہ پاک پتن سے ان کا تعلق ہے اور وہاں سے وہ جانوروں کو لے کے ہیں ابھی یہ بھائی کھڑے ہیں میرے سامنے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم لالا کیا آلے کھریے تھے شکر اللہ پاک دے کین آیا اپنا محمد مبین پاک پتن پاک پتن اچھا چھوٹیاں لے گیا جی دسو ذرا چھوٹیاں تھا کی محلوب آئے اے جوٹی ایک لکھ پنجی دی لالا جی ٹھیک ہے اے جوٹی ایک وید ہی ہے ٹھیک ہے اے ایک پہنٹی دی اے دی کی وجہ ہے وہ ایک پہنٹی دی کیوں ہے بڑی ہے ہاں جی وزن ہے زیادہ ہاں جی ہوندہ وزن زیادہ ہے آچھا تے منڈی تو لیندیاں نے کہ پال دے واپنیاں نہیں جی اے سپنڈا جو خرید نہیں آچھا اچھا اے دسو کہ فائنل کتھو تک ہو جائے گی اگر کوئی صاحب لین آجا اگر صاحب لینہ جاوے تے اے ایک پندران دی ہو جائے گی اے پوری کپی دی ہو جائے گی پوری کپی دی آن جی تے اے ایک پندران دی ہو جائے گی چھیک ہے دوندیاں نے ساریاں آن جی تے عمر کنی کنی یا نا دی عمر کنی کنی یا نا دی کنی جانور لے اے سواج مارکیٹ ہے آج جی لاندہ سان آچھا 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 باقی ویگیاں ہیں آن جی دو بکایاں چلو تے مانڈی ٹھیک ہے صورتحال بہتر ہے نہیں اگر نا دون ہے چلو ناظرین اگر چل لے ہاں تے ہور بھائی مر بند ڈالا جی ناظرین آجا ہم کو دکھا آپ کو دکھاتے ہیں مانڈی میں کیا چل رہا ہے اسلام علیکم والیکم والیکم السلام علیکم کی نام ہے اپنا انجیم حسن صاحب کتہ تشیب لے آئے ہو بہاول نگر بہاول نگر چوٹیاں کٹے چکی پا جی مولپا کی ذرا ڈسو تھوڑا جب بھول کے ایک ڈسو روڑا ہے ہی نہیں اسے تم کے ایک ڈاک پانڈہ خونگا ہرا فائنلی ایسی اکڈاک پانڈی دہ دے نا ہے چیکے اے دری چوٹی ہے اے دا بھی ایسی اک پانڈہ مانگنے اے بھی پانڈلی ایک پانڈ دے نی اے دو وزن تیر مانڈ ہے ہے ایک سو دہکیلو ہے کہ یہ سبنیلی پیچاسی دو ڈیفی اچھا سی صحیح ہاں اگر آپ پرانا شکل کر دیو جانرہاں پا جو جبڑا دے کام کوئی ہاں زیادہ نمبر بولو تاکہ اگر کسے پائی نو چاہی دو ہوئے تو تاڑی نو دافتہ کر لے چھیک نمبر لے لو بولو 0303 0303 79 79 508 508 بھائی نے اپنا نمبر دیاست دیتا کٹی آنا گول مجھوڑ نے جیڑا ساتھی شو کرنا چاندہ ہوئے انہاں دے نمبر تے کال کرے آ کے تے مال لے لے ساپ سترا کام کرنے والے نے پرانے بندے نے اس پروگرام دے نال آسیم کو مونو دیا اجازت رب راگ